الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ المعین اما بعد محسن دوست و ضرور بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ انسانی روح کی حقیقت پر صدیوں سے پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ اس جسد جو میں اس تراش میں ہیں کہ انسانی روح کی حقیقت کیا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان چلتا پیتا ہے کھاتا پیتا ہے کام کاج کرتا ہے اور جب یہ اس کے جسم سے نگل جاتی ہے تو پھر انسان مرزا ہو جاتا ہے مٹی کا ٹھیر بن جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں موقع کے کافروں نے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی نبوت کو عزبانے کے لیے کہ کیا آپ باقی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں آپ سے تین سوالات کیے پہلا سوال یہ تھا انسانی روح کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ سکندر جو کرنائین کا واقعہ کیا ہے اور تیسرا سوال یعنی موجود کی قوم کے بارے میں تھا کہ انجھے تکت کیا ہے تو قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے ارشاہ باری تعالیٰ ہے اعراض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو آپ فرما دیجئے کھلی روح ہمیں عمر ربی کہ روح اللہ طرح کے عمر سے ہے اللہ کی حکم سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے ان آیات قریبا یہ بات باتی کی گئی ہے کہ انسان کو روح کی حقیقت کا علم بہت تھوڑا ہے تو اس ویڈیو میں قرآن پاک کی آیات کی روشی میں وفصلین کرام کی تفسیر کی روشی میں روح کی قیقت کو واضح کیا جائے گا کہ روح کیا چیز ہے روح کے بارے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں روح آ جاتی ہے کسی بدن میں روح آ جاتی ہے تو وہ ہننا شروع کر دیتا ہے اس میں حرکت پیرا ہو جاتی ہے اور اس کی تمام حرکات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی یہ کہ نفع حاصل کرنے کے لیے اور دوسری حرکت نقصان سے بچنے کے لیے یعنی ایک روح جسم کی تمام حرکات کو انسان کی ہو حیوالات کی ہو پرندوں کی ہو اس کی حرکات کو اور تمام حرکات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں حضرت وآلہ الصلاة والسلام کا واقعہ بیان کر گیا ہے ارشاد باری طالعہ ہے ارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَا اِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوخِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صلی اللہ الرحیم ارشاد باری طالعہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ الصلاة والسلام کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور ان میں اپنی طرف کی روح پھوک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گل جانا وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوخِ یعنی جب میں آدم علیہ الصلاة والسلام کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور ان میں اپنی طرف کی روح پھوک دوں تو تم اُتھ کے سامنے سجدہ میں گل جانا جب آدم علیہ الصلاة والسلام زندہ ہو جائیں گے ان کو سب سے سجدہ میں گل جانا تو وہ سجدہ میں گل جائے یعنی پہلے آدم علیہ الصلاة والسلام کا اُترہ تیار کیا گیا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھوک کی تو وہ زندہ انسان بن گئے اب بات یہ ہے کہ ارشاد بانِ تعالیٰ کی روح پھوک کیا ہے اس میں مغسرین اکرام میں دکھا ہے یہ آیات ہیں اللہ علیہ الصلاة والخلق والعمر اللہ ہی کے لئے ہیں خلق والعمر تفصیل میں یہ بات دکھی گئی ہے کہ یہاں دو باتیں الہدہ الہدہ ہیں ایک چیزئے کہ خلق پیدا کرنا پھر عمر حکم لینا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کر لیا یہ تخلیق ہے خلق حکم دیا اس کام میں لگ جاؤ جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ عمر کی مثال ہے اس کی مثال تفصیل میں جو بیان کی گئی ہے اشارہ باری تعالیٰ ہے اعراض باللہ من الشیط والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہی خلقا صغر صماواتم و نرزم صلحن جد نر ومر بینہن لتعلمو ان اللہ علاق اللہ شاید قدیم وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْنِ عِلْمَا اللہ تعالیٰ ذات ہے جس نے سات آسمان اور اسی کی مثل زمینیں پیدا کی پیروں میں اللہ کا عمر اترتا ہے تاکہ تم یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کاری ہیں اور یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں یہ خلق اور عمر کی مثال ہے تو سیر میں دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا فرمایا پہاڑ ہیں سمندر ہیں یا انسان ہیں جانمر ہیں جو بیچیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہ تخلیق کی مثال ہے اس کے بعد ان میں اللہ کا حکم اترتا ہے اللہ کا حکم میں ناظر کیا گیا ساتوں آسمان میں اور زمینوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہاں اور پیدا فرمایا پھر حکم دیا کہ اس قوام میں لگ جاؤ جسی جو پیدا کیا گیا ہے تو یہ تائنات حرکت میں آگئی سورج مشتر سے تلو ہو کر مورہ میں غروب ہونے لگا ستارے ٹنٹی مانے لگے شان چمکنے لگا اور زندگی اور موت کا سلسلہ شروع ہو گیا انسان پیدا ہونے لگے اور تردی کر مخلوقات ہے یہ عمر کی مثال ہے آج یہ روح حقیقت کے بارے میں تصیب نکہ ہے اعوذ باللہ من الشیط واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ مَا عَمُلْكُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُودَ رَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب اللہ تعالی کسی قام کو کرنے کا اجازہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اَنْ يَقُودَ رَهُ كُنْ فَيَقُونَ تو ہو جاتا ہے سورہ یاسین کی آیات ہیں اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کو کرنے کا اجازہ سماتے ہیں یہ روح حقیقت ہے اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کرنے کا اجازہ سماتے ہیں کہتے ہیں کُل ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے تو سیر میں یہ بات بیتی گئی ہے کہ لفظ کُن جو ہے یہ قربہ انشائیہ ہے یعنی انشائی کلام ہے کلام انشائی ہے پیدا کرنے کا جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی اجاز سے بولا جاتا ہے تو یہ اس مخصوص چیز کی روح بن جاتا ہے جس کے لئے بولا جا ہے کُن ہو جا فیحو بھی اندیتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ارفاظ جو ہیں یہ قلم انشائیہ ہے کریٹی ورز جس کے لئے بولا جاتا ہے اس کی روح بن جاتا ہے یہ ہے روح کی حقیقت یہ تفصیل میں یہ بات چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے اصل میں روح کا وقتہ یہی اللہ تعالیٰ کلام ہے انسانی جسم میں روح آگئی انسان کی طرح کا انسان ہے جنہا انسان بن گیا میں نے پہلے انسان کی مثال دیا عدب الصلاة والسلام اس کے بعد انسان پیدا ہوئے وہ تغوال و تراسل کی وجہ سے پیدا ہوئے یعنی مرد دور سے ملتا ہے تو انسان پیدا ہو جاتا ہے اب انسان پیدا ہو گیا عالمِ وجود میں آ گیا اب اس کی حرکات دو طرح کی ہیں نفع کے لیے خصور کے لیے اور نفع سے بچنے کے لیے سوالی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا حقیقی نفع حقیقی نفع کیا ہے اسے کس سمت کس جانب حق کرنی چاہیے تاکہ جس کے لیے سے پیدا کیا گیا ہے اس مصد کے لیے وہ پورا ہوتا ہے اشار باری تعالی عورب اللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ جحمان عیم وَمَا عَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمِ لِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَيُّ تِعْمُونَ اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَاقُ الْرُقُوَةِ مَتِينَ تو اللہ تعالی و تعالی ان آیات کریمہ میں انسان کا مقصد پیلائش بیان کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق نہ ہی چاہتا مجھے کچھ کھلائیں بلکہ اللہ تعالی رول دینے والا رول آور بڑھائیں ان آیات کریمہ میں انسان کی اس حرطت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی نفع والی حرطت کونسی ہے وہ دنیاوی کاروبار بھی کرے اللہ دنیاوی معاملات بھی ہیں دیگر کام بھی ہیں مگر اس کا جو گوھر ہے جو مقصد پیدائش ہے جو مقصد حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوِ حاصلہ کے مطابق پورا کرنا زندگی گزارنا سنت کے مطابق اصل مقصد حیات انسان کا یہ ہے اور انسان کے یہ حرکت اس کے لئے فائد مند ہے اور نقصان سے بچنا یعنی شیطان کے ہدایات کو نظر انداز کرنا اس کے احکامات پر نہ چلنا شیطان اور نقصِ امارہ جو انسان کے وجود کا حصہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے ان دونوں کی رواب کو نہ ماننا یہ نقصان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے پہلی حرکت کہ انسان نفع کس چیز میں ہے وہ شریعہ کامات میں چلنے پر ہے اور نقصان سے بچنے کے لئے وہ طریقہ ہے کہ یعنی آدمی شیطان کی ہدایات میں اس کے چکروں میں آئے اس طرح نقصِ امارہ ہے جو ہر وقت انسان کو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے فرمایا اَمَا اُبَرْنُ الْنَفْسِ اِنَّ الْنَفْسَ لَا اَمَّارَتُمْ بِسْحُورِ اِلَّا مَا رَحِمَرْبِ فرمایا میں اپنے نقص کو بلی و زنہ پرانہ ہی دیتا بے شک نقص تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے اور اس طرح بنا رحم کرے تو یہ دو حرکات انسان کے لیے یعنی ایک فائدہ مند ہے دوسرا نقصان دے اسے بچنے کے لیے اور جو انسان اس طرح زندگی دلاتا ہے اللہ کی حکامات پر اپنی باڈی کو اپنے جسم کو حرکت میں لاتا ہے اللہ کی حکامات مطابق سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے شیطان کے دعو پر اسے بڑتا ہے اسے پھر کیا ملتا ہے اشار باری طالح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہن نفس المتمئن ادعی الى رب کی راضیتا مرزیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور میں اے چین پکڑنے والی روخ ادعی الى رب کی اپنے رب کی ضرور جاؤ فدخلی فی عبادی شامل ہے جو ہو جاؤ میرے بندوں میں نیک بندوں میں ودخلی جنتی اور جنت میں داخل پر کرو اس روح کے لئے اس پاکیزہ روح کے لئے اس پاکیزہ انسان کے لئے جس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی حکامات مطابق بزارا ہے اسے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے چین پکڑنے والی روح یعنی جس روح کو اللہ نے پہلا فرمایا تھا اس نے چین پکڑ لیا اسے چین مل گیا اسے سکون مل گیا کس طرح اللہ کی حکومت چلنے پر سکون مل گیا اللہ نے شاہ سمایا کہ اپنے رب کی ضرور جاؤ اور شامر جاؤ میرے اس بندوں میں جو کہ سوالحین ہیں، نیک ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں ایسے بندوں میں انہیں شامر کیا جائے گا اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری بحیشت میں داخل ہو جاؤ یہ اس روح کا انعام ہے تو یہ روح کی مختصہ حقیقت ہے اور یہ روح کے کرنے والے کا مجاز کر دیئے ہیں اللہ طرح سے دعایت مجیر آپ کو نبی پاتھ اور سنگ کی اطاعت کرنے اللہ کی اطاعت اور نبی پاتھوں کی اطاعت کرنے کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نفس اور نشان کے، نفس اور شیطان کے دعوے پیسے بجائے اور خاتم ایمان پر فرمائے ہمارینا اللہ البلاو المبیر ہمارینا بتا روح کی روح کی جگہ ہمارینا جوان پر فرمائے کیا لئے ہمارینا جوانو مبیر ہمارینا چیزیں ہمارینا جوانو مبیر